اسلام علیکم میں ہوں اقبال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دادا آٹو انجینئرنگ دوستو یہ ایک چھوٹی سی ٹیپس آپ سے شیئر کرنی تھی یہ ٹیکٹر کا ہم نے حیثہ کھول ہوئا ہے اور اس کا جو پینین ہے وہ فٹ کرنا ہے آپ کے سامنے یہ پینین آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پینین کڑے کی پیچ آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ اس کی پیچ جو ہے وہ آپ سے کیسے بٹھائی جاتی ہے اور اس کی کلینس کتنی ہونی چاہیے یہ آپ سے ہم نے ایک ٹیپس شیئر کرنی ہے اور دوسری یہ کرنی ہے کہ ہم نے بغیر ٹوپوں کے ٹوپیں جو اس کی سیڈ پہ ہوتی ہیں بریکوں والی وہ لگائے کے بغیر ہی ادھر اس کی پیچ سیٹ کرنی ہے وہ شیئر کرنی تھی آپ سے ویڈیو کو ووچ کرتے رہیں اگر چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا دوستوں سے شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے اور دوسروں کو بھی اس سے جو ہے کوئی فیدہ حاصل ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینین جو میں آپ کو ہلا کے دکھا رہا ہوں ہم نے ادھر ہی آنڈی فٹ کرنی ہے پلیٹین لگا کے اور ادھر ہی اس کی کلینس چیک کر لینی ہے تاکہ یہ حصہ نہ لگا کے ٹوپیں اٹھانا اتارنا بہت پرابلم ہوتی ہے اس لئے ہم نے یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ حصہ لگانے سے پہلے یہ ٹوپیں جو ہوتی ہیں اس کی پلیٹیں کھول لیتے ہیں بریک فٹ کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اس کو فٹ کر کے اس کی کلینس ادھر ہی چیک کرتے ہیں جبکہ دوسرے دوست کرتے کیا ہیں کہ ٹوپ اتار لینی ہے پھر لگا کے اس کی کلینس چیک کرنی ہے تو وہ مسئلہ اتنا بان جاتا ہے کہ ٹوپیں اٹھانی اتارنی بہت مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایک شار سا سسٹم جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا تو وہ آپ سے کر رہا ہوں تو دوستو بات یہ ہے کہ ویڈیو کو جو ہے نا وہ دیکھتے رہا کریں یہ اور فرمیٹڈ ویڈیو ہے چھوٹی چھوٹی میں ٹپ آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے دوستوں کا جتنا میرے پاس نولوج ہے میں آپ سے بسکس کرتا رہتا ہوں اور اس میں وہ ہی میں آپ سے ٹپ شیئر کرتا ہوں جس میں کچھ نہ کچھ سابق ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ جو آپ کو سیکھنے کو مل جائے تو یہ ہم نے بیرنگس میں فیٹ کر دیا نیچے ایک لاکھ رکھا ہے اس کا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو تھوڑا وہ ٹھلڑا تھا تو اب یہ اٹھا کے ہم نے اس کو نال لگانا ہے بجائے کہ آپ ٹپ پوری اٹھا کے لگائیں اور وہ بہت وزنی ہوتی ہے اس لئے ہم نے یہ پلیٹیں کھول لیتے ہیں ایک پلیٹ دوسری طرف کس دی ہے دوسری پلیٹ ہم نے ادھر سے لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری پلیٹ جو ہے وہ ہم نے لگائی ہے جو ہے وہ ٹوپے فٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ میتھڈی یوز کیا کریں کیونکہ یہ بہت آسان ہے اگر یہ نہ نہ بھی کھولا ہو ٹیکٹر کے ساتھ گیر کے ساتھ کسہ بھی ہو تو پھر بھی یہ میتھڈی یوز کیا کریں کیونکہ ٹوپے جو ہوتی ہیں یہ اتارنا چڑھانا بہت مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعہ ان کا رنگ کاٹ جاتا ہے بعض دفعہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑ رہے جو تو آپ سوچتے ہیں کہ یا ٹوپ اتار نہیں دفعہ کرو یہ دیکھو ہم نے دوسری پلیٹ کاس دی ہے اس میں بولٹ رہا کے اس کو ٹیڑ کر دی ہے یہ ٹوپوں والے بولٹ آئیں جو ہم آکثر لگاتے ہیں تو اس کو ٹیڑ کر دیا ہے ادھر سے ہم نے یہ پلیٹ ٹیڑ کر دی نہیں ہے تو سمجھو کہ ٹوپے ساتھ لگ گئی اور بڑا ایزی لی آپ اس کو ادھر چیک کر سکتے ہیں تو یہ میتھڈ جو ہے یہ ہمارا اپنا میتھڈ ہے اور بھی کوئی دوست کرتے ہوں گے لیکن میں نے سوچا کہ ہم کرتے ہیں تو ہم آپ سے بھی یہ شیئر کریں تو یہ دو تین سو پچھتا ٹیکٹر کا ہانڈا ہے جی ہم نے یہ ٹیکٹر پورا ڈسمنٹل کیا ہوا ہے بغیر انجن کے باقی سارا ڈسمنٹل کیا ہوا ہے تو باقی تو میں نے آپ سے نہیں شیئر کیا یہ مجھے اچھا لگا کہ یہ آپ سے شیئر کر لیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو چیک کیا ہے یہ تھوڑا سا ٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کی کتنی کلینس ہونے جائی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کلینس کتنی ہونی چاہیے اور یہ ایسے طریقے سے جو ایسے میں لگائی ہے یہ اچھا ہو تو ہمیں کمرز میں بتانا کہ یہ میتھڑ آپ کو پسند آیا تو آپ نے کمرز میں ضرور بتانا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں آپ کلینس اس کی یہ بلکل یہاں روا ہے یہ کلینس ہونی چاہیے کوئی اخبار کا کاغذہ دیا نہیں یہ آپ چیک کر لیں کہ بلکل ایسے روا ہونا چاہیے اس کو اور یہ کلینس جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کو ایسے فٹ کرنا چاہیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ویڈیو کو پوری واج کیا کریں یار اس سے ہمارے اصلاح حفظہ یہ ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ